پاکستان کے گلے میں رسہ ڈال کر یہ رسہ کھینچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں اکھانڈ بھارت یہ اتنی امپورٹن ٹائمنگ ہے پاکستان کا ماں شاہ واند کرشی صاحب سے رابطہ کرنے کی کوش کرتے رہے پاکستان کا رسپانس آنا چاہیے پوری کمنٹی اس ملک کا خلاف کری ہو گئی ہے ایک سو آٹھ سفر پور میرا نام بھی ہے میرے بارے میں کہا گیا ہے کہ میں قاضیوں نے کوئی قتل کرنے کیلئے کہتا ہوں اگر ایک عام بھارتی ناغری کی طرح آپ پاکستان کی راجنیت پر نظر رکھتے ہو تو آپ یہ پائیں گے کہ تین بھی سے پاکستان کی راجنیت میں اسٹھائی روپ سے دیکھنے کو ملے گا پہلا کاسمیر کا مددہ دوسرا سی پیک اور تیسرا ایف ایٹی اپ کا ماملہ ان تینوں کے لیے پاکستان بھارت کو ہی جموار مانتا ہے پاکستانی میڈیا میں آدھا سمیں ان تینوں بھی سےوں پر چرچہ ہوتے رہتی ہے اور اس میں سامل چرچہ کار پانی پی پی کر بھارت کو بھلا بورا کہتے ہیں انگلین کے سنسد نے ایک چالی سدسیے سروڈلیے سمیتی بنائی تھی اس سمیتی نے پچھلے ماہ ایک ریپورٹ پرکاسیت کیا ہے جس میں سرو سمتی سے اس تتھو کو ریکھانکیت کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سرکار خود ہی چرمپنچیوں کو سرکشن آرثیق مدد اور سمرتھن دیتی ہے آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ چرمپنچیوں کو آرثیق مدد اپلپد کرانے کے کارن ہی پاکستان کو ایپ ایٹی ایپ کے گری لیسٹ میں رکھا گیا ہے اور ایپ ایٹی ایپ کی اگلی بیٹھک اکٹوبر ماہ میں ہونے والی ہے اس ریپورٹ کے آ جانے پر پاکستانی میڈیا میں یہ سنکہ بیقت کی جا رہی ہے کہ پاکستان اب عوضہ ہی بلیک لیسٹ ہو جائے گا اس ریپورٹ میں بھارت کا کتنا ہاتھ ہے اسی کی چرچہ پاکستان کی میڈیا میں کی جا رہی ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی چرچہ پاکستان کے خلاف ایک نئی سازش بنی جا رہی ہے اس سازش میں شریک کیا گیا برطانیہ کے چالیس عرقین پارلیمنٹ کو اور پاکستان کے خلاف ایک ریپورٹ تیار کی گئی اور وہ ریپورٹ تیار کرنے کا مقصد ایف ایٹی ایف میں پاکستان کے خلاف پبندیاں لگانا تھا اور اس تمام تر سازش کے پیچھے ہمارا عزلی دشمن بھارت اور اس کے ہواری شامل ہیں اور ستم زریفی یہ ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ آنکھیں بند کر کے بیٹھاؤ اور اس ریپورٹ کے بسیکلی انویسٹیگیٹیو ریپورٹ ہے یہ ایک انکواری ریپورٹ ہے جو کہ فائنل ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر چتالیس ایمپیز کے دستخط ہیں قادر اس ریپورٹ کا ٹائٹل ہے سفوکیشن آف تا فیتفول وہ جو لوگ اپنے ایک کرتے ہیں فیتفول جیسے کہتے ہیں بہت متقب لوگ ہیں ان کی پروسیکیوشن آف ایمزی مسلمز in پاکستان and rise of international extremism وہ کہتے ہیں یہ ریپورٹ کا ٹائٹل یہ ہے کہ جو international extremism ہے شدت پسندی ہے وہ بیرسی قریب پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایمزیوں کے خلاف پاکستان کے عوام نہیں ہیں پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے important چیز جو ہے اس کے اندر ان کی ٹائم لینڈ انہوں نے بتائی ہے کہ انیس سو چھپن سے لے کے دوہزار اٹھارہ بیس تک رونے اس کو کہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف سے چلتا چلا رہا ہے انہوں نے چار لوگوں کٹھا کر دیا ہے عیسائی ہندو شیعہ اور قاضیانی اور حالانکہ یہ عیسائی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بہت اس کی ایک خوفناک سی مثلا اس میں میرا نام ایک سو آٹھ سفر پر میرا نام بھی ہے کہ میں نے کھا کہا گیا مقصد کیا ہے کہ ایف ایٹی ایف کے اوپر پاکستان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے اس حوالے سے اس حوالے سے بھی منورنگ کرنا ہے دیکھیں جی ایف ایٹی ایف وال کا معاملہ تو آپ خوبی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک بیرونی دباؤ میں ہے اس وقت اور اس کو یہ جو پرسیکوشن آف بینورٹیز کے ساتھ ساتھ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ سٹیٹ سپانسرڈ ہیں سٹیٹ سپانسرڈ پرسیکوشن اور سٹیٹ سپانسرڈ رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم گویا کہ ریاست پاکستان ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے انٹرنیشنل ایکسٹریمزم کو بڑھا رہی ہے اور پرسیکوشن ہو رہی ہے اور ایف ٹی ایف ایف کا جو اس میں جو ذکر آیا ہے یہ بہت ہی ہم نکتا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا ذکر آیا گا تو اس کو ایف ٹی ایف اے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا اور یہ رپورٹ ایک ڈیفنیٹلی بیرونی دباؤ اور جو ہمارے اندرونی جو لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف یہ ایک باقیدہ گراؤنڈ مہیا کی گئی ہے ایف ٹی ایف اے یا دوسرے انٹرنیشنل انسٹیوشنز کو کہ پاکستان کے گلے میں ہم نے رسی ڈال دی ہے اب نیچے سے تم پھٹا کھینچ دو دراصل یہ ایک ایسی سازش پاکستان کے گلے میں رسی ڈال کر یہ رسی کھینچنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں اکھانڈ بھارت بھارت اکٹھا چاہتے ہیں یہ ٹوٹا پاکستان کو ٹوٹ پوٹ کا شکار چاہتے ہیں ٹائمنگ اس کی کتنی امپورٹنٹ ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ٹائمنگ ہے پاکستان کا ماہ شاہباند کرشید صاحب سے رابطہ کرنے کی کوش کرتے رہے پاکستان کا رسپانس آنا چاہیے پوری کمیونٹی اس ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے پوری کمیونٹی بحثیت ہے مجبوئی اس ملک کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے یہ مجھے ایک سازش لگتی ہے پاکستان کے خلاف کہ ایس ای ٹی ایف کا جو ایک ایک امپورٹنٹ ٹائم آ رہا ہے یہ ہندوستان اور اسرائیل اور ان کے چلے چانٹے جو ان کے پروردہ اور ان کے پیسوں پر پلنے والے لوگ جو ہیں یہ ہندوستان کے اور اسرائیل کے ایجنڈے کو آگے لجانے والے لوگ یوکے میں بھی ہیں امریکہ میں بھی ہیں سب نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ان میں ضرور ایسے ہیں جو ان کے ایجنڈے اور ان کے پرپیگنڈا کو آگے لے کے چلنے والے لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرح سے اس پیسی پابندیاں لگائیں جائیں اور پاکستان ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں پوری دنیا میں بڑے وصوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شیعہ اسمینی کی لڑائی میں بھی برطانوی ایم آئی سکس کا اور امریکن سیاہیے کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس سے استفادہ برطانیہ والے کرتے ہیں انڈینز کرتے ہیں اسرائیلی کرتے ہیں کسی تنگ ٹینک کی رپورٹ نہیں ہے یہ چوت فارٹی فور پارلیمنٹ کے ممبران کی رپورٹ ہے کہ ہماری وزارت خارجہ یا ہمارا ہائی کمیشن سویا رہا اور شیعہ کو انہوں نے اس سازش کے تحت ان اقلیتوں میں شامل کر دیا گیا قومتی ادارے جو ہیں ان کی طرف سے کوئی مضمت نہیں آئی کہ پاکستان ایک نیوکلر سٹیٹ ہے تو پاکستان کی ڈیمنائزیشن اور پاکستان کی اس طرح ہیملییشن یہ پاکستان کو ایک انیسسری جو دباؤ ہے اس کے اندر لانے کے لیے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے ہماری اس وقت نہ ہی صرف اس رپورٹ میں بلکہ اوور آل دیکھا جائے تو ہماری جو آئیڈیلوجیکل باؤنڈریز ہیں نظریاتی سرہدے ہیں ان کے اوپر اس طرح اٹیک ہو رہا ہے ہر طرف سے ہماری آئیڈیلوجیکل باؤنڈریز جو ان پر اٹیک ہو رہا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت اس میں آنکھیں بند کر کے کبوت کی طرح بیٹھ جائے گی تو مسرح حال ہو جائے گا یہ ایفٹی ایفے کے لیے ان کو ایک گراؤنڈ مہیا کی گئی ہے کہ رسہ ہم نے ڈال دی ہے اب آپ نیچے سے پھٹا کھنچو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اگر ہمارے حکومتی دارے اسی طرح سوئے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج نہیں تو کال کال نہیں تو پرسوں یہ یقینی طور پار اس ریپورٹ کو بنیاد ناکر یہ یونائٹڈ نیشن میں بھی جائیں گے پاکستان کی ستر سال کی تاریخ پہلی دفعہ ایک پوری کی پوری کمیونٹی ریاست کے خلاف کھڑی ہوئی ہے آپ نے جو پرچرچہ سنا اس میں دو باتیں مہتپون روپ سے سامنے آئی ہیں پہلا پاکستان میں الپسنکھوں کی اسی طرح بہت ہی خراب ہے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پاکستان ایک سنی بہل اسلامی کنٹری ہے اور وہاں سنی مسلمان کے علاوے باقی سارے لوگ جس میں ہندو عیسائی اور ان سیاہ سموداعیادی کے مسلم ہی ہیں ان کو الپسنکھک مانا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک اور بھیدھاؤ کیا جاتا ہے دوسرا تت جو سامنے آیا ہے کہ بھارت کے بڑے انتراشتی پر بھاو کو سوکار کیا گیا ہے اس لیے چرچکاروں نے یا کہنے کی کوشش کی ہے کہ بھارت کے اسارے پر ہی UK کے 40 سدیسوں نے پاکستان بیروڈھی ریپورٹ بنائی ہے اور اس ریپورٹ کی ٹائمنگ اس پرکار کی ہے کہ پاکستان کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اس مددے پر FATF کی بیٹھک اگلے ماں اکٹوبر میں ہونے والی ہے آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ FATF ایک سنسطہ ہے جو UNA کے انترکت کام کرتی ہے اور اس سنسطہ کو انی باتوں کیا لابے یہ جمواری دی گئی ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی دیش کہیں اویج طریقے سے تو چرمپنثیوں کو آرثیق مدد تو نہیں پہنچا رہا ہے پاکستان اس کارن گری لیسٹ میں 2018 سے ہی بنا ہوا ہے یا کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان گری لیسٹ میں آیا ہے اس کے پورو بھی 2012-15 تک بھی پاکستان گری لیسٹ میں رہ چکا ہے آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی بیسو میں دو دیش اپی ٹی اپ کے بلیک لیسٹ میں ہے اور پاکستان سہید بارہ دیش اپی ٹی اپ کے گری لیسٹ میں ہے پاکستان اگر یہ سچمچ میں مانتا ہے کہ بھارت اتنا پربھاو سالی ہے کہ وہ دوسرے دیش کے سنسط کے نرنیوں کو اپنے مطابق کرا سکتا ہے تو پھر بجائے بھارت سے انوازشک دشمنی مول لینے کا سولہ کا ہاتھ پاکستان بڑھا دے اس کے بدلے بھارت نے کیول ایک چھوٹی سی سرط رکھی ہے جمو کاسمیر یا دیش کے انی بھاگوں میں چرمپنچیوں کو بھیجنا پاکستان بند کر دے یہ سرط نہ کیول بھارت کے ہیت میں ہے بلکہ پاکستان کے ہیت میں ہے اور پورے بیسو کے ہیت میں ہے پر اس نرنے کا پہل تو پاکستان کے طرف سے ہی ہونا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے